تُجھ سمان بھی مانی آدور فرمات روحان امراض سے بھی شفا دے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مداری شیطان کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ الحمدللہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آئیے مداری شیطان کے ناظرین وقت ہوا ہے اب پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج مداری شیطان کے ناظرین الحمدللہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے ایک روحانی علاج ایک خاص وضیفہ بتاتے ہیں اور بڑی کمال کی الحمدللہ اس کی فوائد اس کی برکتیں ہوتی ہیں آج جو میرے وضیفہ آپ کو آرز کرنا ہے الحمدللہ اتنی اس کی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو صبح و شام یہ آیت قرآنی پڑھا کرے تو فرشتے اس کے لیے دعائی رحمت کرتے ہیں اب ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں سے ملتے ہیں دعا کیجئے گا گھر والوں سے کہتے ہیں والدین سے کہتے ہیں ملنے جلنے والوں سے کہتے ہیں جس سے مصافحہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں اور جب رخصت ہو رہا ہوتے ہیں کہتے ہیں نا دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہنا چاہیے ایک دوسرے سے دعائیں کروانی بھی چاہیے لیکن ایسا عامل میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ستر ہزار فرشتے آپ کے لیے دعائی رحمت کریں گے اس کے لیے آپ کو صبح و شام یہ عمل کرنا ہوگا لیکن ناظرین قرآن پاک میں ہے اٹھائیسے پارے میں سورة الحشر سورة الحشر کی جو آخری آیات ہیں ان کی فضیلت کیا ہے سنیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام پہلے تین مرتبہ یہ پڑھے تین مرتبہ یہ پڑھے اور اس کے بعد سورة الحشر کی آخری تین آیات پڑھے کونسی تین آیات سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا ہوں عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا ہوں الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنان يسبح له ما فی السماوات والأرض یہ آخری تین آیات پہلے تین مرتبہ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم پھر اس کے بعد سورة الحشر کی آخری تین آیات پڑھے اب فضیلت کیا جو صبح کے وقت یہ پڑھے تو شام تک ستر ہزار ملائکہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اگر اس دن پڑھنے والے کا انتقال ہو گیا اب وہ شہید ہوگا اور جو شام کے وقت یہ آیات پڑھیں سورة الحشر کی آخری تین آیات تلاوت کریں تو صبحوں تک اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی مگر انشاءاللہ کے ناظرین اب آپ نیت فرمائیں میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ القرین صبح و شام یہ سورة الحشر کی آخری تین آیات بتائے گئے طریقہ ایکار کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ سو جل یہ فضائل اور برقات ہمیں حاصل ہوں گے اور تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارا دل بھی روشن و منور ہوتا چلا جائے گا ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے قرآن کے نور کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں اللہم نوور قلوبنا بالقرآن وزینا خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن تو یہ دعا بھی کرتے رہیں انشاءاللہ القرین برکتیں حاصل ہوں گی آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا آپ کی قولز ہم پرگرام میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ القرین آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے شامل نہیں ہے آپ پرگرام میں دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہے ہیں جی قولز چلائیے کام میرا چلنی رہے کوئی بھی کام کرنے ہی آتا تو اس میں رکھاوٹیں ہوئی آتی ہیں مطلب میں بیمار پڑھ جا رہا ہے کوئی نوے اس سے مسئلہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے ٹھیکی نے جس کے بیرے مطلب میں کردار بھی غوروں مزید ہو تو میرا کام کہیں بھی نہیں لگا ہے میرا نام ہے مرزا حمزہ بیگ اور والدہ کا نام ہے ریفت کوسر مرزا حمزہ بیگ نام آپ نے پتا ہے نا جی حمزہ بھائی ابھی انشاءاللہ القرین آپ کا اس سے خارہ بھی کیا جائے گا شامل نہیں پروگرام میں بیمار بھی ہیں کافے ٹائم سے شگر بھی ہیں اللہ پاکہ آپ کو شفا عطا فرمائے صحت تندرستی نصف فرمایا بھی انشاءاللہ القرین اس حوالے سے شگر کا ایک روحانے علاج میں عرض کروں گا شامل نہیں پروگرام میں جی نیکس قول سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابو کو خانتی رہتی ہے بلگم اور ریشہ بہت زیادہ ہے کافی علاج کروایا ہے یہ خان سے خطف نہیں ہوئی جی اگلی قول دیجئے بچی کا نام ہے پاکیزہ والدہ کا نام ہے بلنفیس بچی کا مسئلہ بچی کو جھٹکے لگتے ہیں دورے بنتے ہیں جھٹکے لگتے ہیں دورے پڑتے ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے صحت تندرستی دے انشاءاللہ القرین ابھی استخارہ کرتے ہیں بچی کا نام ہے میں ہوا کن سے بات کر رہا ہوں میری امی پتھوں کا کھچاؤ ہے اور مورجن سے وہ اترے ہوئے تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں پتھوں میں کھچاؤ ہیں مورو میں درد ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے اس کا ایک مخصوص وضیفہ ہے انشاءاللہ القرین میں عرض کروں گا شامیل لئیگہ پرگرام میں آپ کی والدہ کے لئے اللہ پاک شفا عطا فرمائے صحت تندرستی نصیب فرمائے اور ہمارے وہ ناظرین کے جو جسمانی کمزوری میں ہیں پتھوں میں جسم میں ایک درد اکھچاؤ یا اللہ نہ کرے گٹھنوں میں دردیں مہروں میں بعض اوقات ریل کی ہڈی میں تکلیف ہو جاتی ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں سفر کرنے میں بڑی آزمائی جوتی ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے اس کے انشاءاللہ القرین کچھ روحانی علاج میں عرض کروں گا آئیے ناظرین اس دوران آپ کو کچھ دکھاتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقاطم العلیہ کا نے ایک مخصوص وظیفہ اشارت فرمایا ہے آپ وہ وظیفہ سنیں تاکہ اس دوران آپ کے استخارے بھی کر دیا جائیں استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ القرین آپ کے جوابات کی طرف آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں گے شامل لہیئے پروگرام میں آئیے دیکھتے ہیں وظیفہ روزی میں بارکت کا وظیفہ میرے آقا علیہ عزت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرص کی گئی برکت رزق کی کوئی دعا حضور ارشاد فرمایا ہے میں آج کل بہت پریشان ہوں ارشاد ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرص کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر دی فرمایا کیا وہ تصمیح تمہیں یاد نہیں جو تصمیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس زلیل و خوار ہو کر طلوع فجر کے ساتھ سو بار کہا کر سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظُوِي مِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ان صحابی کو سات دن گجھ رہتے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرص کی حضور دنیا میرے پاس اس قصرت سے آئی میں غیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں یعنی وہ سات دنی انہوں نے یہ وظیفہ کیا تسبیح ملائکہ کا جس کے برکہ سے روزی دی جاتی ہے تو وہ مالہ مال ہو گئے اور اب بارس کر رہے ہیں کہ میں یہ کیا کروں گی تنی دنیا کہ دولت میرے پاس اتنا مال آ گیا تو اعلیٰ صدر رحمت اللہ علیہ جس نے سوال کیا تھا دکھیارے نے اس سے فرمایا اس تسبیح کا آپ پی ورد رکھیں حتیٰ امکان طلوع صبح صادق یعنی سہری کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد یعنی اس کی گنتی جو ہے تعداد فگر پورا کیجئے اور جس دن قبل نماز یعنی فضلی کی نماز سے پہلے بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے تو یوں مالوما کہ اس کا وقت جو ہے صبح صادق یعنی سہری یعنی وقت ختم ہونے سے لے کر یہ سورج اگنے تک ہے سن رائس سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لے سو مرتبہ پڑھنا ہے تو کوئی سنت سے پہلے پڑھ لے یا سنت کے بعد پڑھ لے فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر جماعت میں شریک ہو جائے تو پھر جو بچ گئے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو یوں مطلب اس کو سورج نکلنے سے پہلے پورا کر لے تو انشاءاللہ یہ بہت برکت ملے گی انشاءاللہ تصویح ملائکہ فرشتوں کی تصویح اسے کہا جاتا ہے جو ابھی ہم نے سنی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقادم العالیہ نے جو ابھی وظیفہ ارشاد فرمایا تو یہ صبحوں کے وقت یہ پڑھنے کا ہوتا ہے ناظرین بالخصوص جو بے روزگار ہیں جن کو رزق میں تنگی کا سامدہ رہتا ہے ہاتھ میں کھچاؤ سا رہتا ہے تو یہ ضرور پڑھا کریں نماز فجر بھی باجمعات ادا کریں نماز فجر کی پابندی دیگر نمازوں کی بھی پابندی اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھیں گے تو الحمدللہ سو جل فوائد حاصل ہوں گے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے الحمدللہ سو جل آپ کے استخارے ہو چکے ہیں جوابات میں عرض کر دیتا ہوں مرزا یہ حمزہ بیگ صاحب تھے آپ نے جو اپنے مسائل بیان کیے تھے کہ میرا کام نہیں چل رہا کاموں میں رقاوٹیں آ جاتی ہیں جواب بھی بعض اوقات چھوڑ جاتی ہیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں قرضہ بھی بڑھتا جا رہے ہیں دیکھیں بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آزمائشوں کے ہیں معاملات لیکن کوشش آپ اپنی جاری رکھیں اب اس میں آپ خود بھی ظاہری معاملات دیکھ لیں کہ کہیں پر خود کی کوئی بے توجہی یا خود کی کہیں سوستی کا معاملہ تو نہیں اس چیز کو بھی ذرا پیشے نظر رکھئے گا اب جو آپ کے مسائل چل رہے ہیں اب اس کا حل کیا اس کے حل کے لیے میں چند ایک وضائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنے ہیں پڑھیں گے دعائیں کریں گے الحمدللہ سو جل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے دیکھیں آپ کا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کام نہیں چل رہا کام رزق میں تنگی ہے اور کرزہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کام پورا نہیں ہوں پارا دیکھیں کرزے سے نجات کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے آپ پڑھا کریں سورة الواقعہ جو یہ پڑھتا ہے سورة الواقعہ کی تلاوت کریں تو الحمدللہ اس کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے کرز بھی اتر جاتا ہے کرز کی ادائیگی کے اسباب بھی بنتے چلے جاتے ہیں اور الحمدللہ رزق میں برکت بھی رہتی ہے یہ آپ ضرور پڑھا کریں اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ کافی عرصے سے بیمار ہوں شگر بھی ہے تو دیکھیں اگر کسی کو شگر ہو چکی ہونا تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ آپ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدقیم و اخرجنی مخرج صدقیم و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا یہ شگر کا مریض صبح و شام تین تین مرتبہ یہ پڑھا کریں الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور شگر آپ کی کنٹرول ہو جائے گی اچھا یہ تو شگر کے مریضوں نے پڑھنا ہے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے شگر نہ ہو اس مرض سے مجھے تحفظ حاصل ہو تو اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو ہو یہ صبح و شام پڑھ لیا کریں الحمدللہ سو جل پیش گئے آپ کی اس مماری سے حفاظت رہے گی اب آئیے بالخصوص جو شگر کے مریض ہیں نہ دیکھیں وضائف بھی پڑھنے ہیں احتیاط بھی کرنی ہیں پرہز بھی کرنی ہیں بعد اوقات ہماری خود کی لا پرواہی کھانے پینے میں بے اعتدالیاں اور بے احتیاطیوں کی وجہ سے جو اللہ پھر بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اس میں خدا رہا ہم اپنی صحیحت کا بھی خیال لکھیں اور توجہ بھی رکھیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اور احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو الحمدللہ سے وجل ہماری صحیحت اچھی رہے گی اس کے بعد ہی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ والد صاحب کو خانسی بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے دیکھیں 66 مرتبہ 66 ٹائمز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 66 ٹائمز 66 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پین الحمدللہ سے وجل خانسی ختم ہو جائے گی اب دوسرا دیکھیں اب اس میں بھی وہی بات میں عرض کروں گا کہ تھنڈے تھنڈے مشروع بات اور اس طرح کی چیزیں جیسے آپ کا سینہ خراب ہو گلہ خراب ہو اس سے بھی احتیاط آپ نے کرنی ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بیٹی کی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ پاکیزہ نام ہے بچی کو جھٹکے لگتے ہیں اور دورے بھی بعد اوقات یہ پڑھنا شروع ہوتا ہے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے تو بچی کا دیکھیں پاکیزہ نام آپ نے بتایا تھا استخارہ کیا گیا استخارے میں اسرات کا اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک آسانی فرمائے شفاعتہ فرمائے آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا قرآن پاک کے اٹھارویں پارے میں ہیں سورة المؤمنون سورة المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں یہ آخری چاروں آیات یہ پڑھ کر آپ نے بچی پر دم کرنا ہے صحیح بچی پر دم کریں صبح و شام یہ وظیفہ پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں الحمدللہ سو جل شفاعت حاصل ہوگی یہ جو جھٹکے لگنا ہیں دورے پڑھتے ہیں بچی کو تو الحمدللہ سو جل مسئلہ حل ہو جائے گا اور حفاظت کے لئے ہم روحانی لاج کے سوال سے رابطہ کریں تعویدات وغیرہ بھی حاصل کریں بچی کے گلے میں پہنائیں الحمدللہ سو جل ہر طرح کی اثرات سے بچی محفوظ ہو جائے گی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے وقت کے اینڈ سے قول کی تھی آپ نے والدہ کی حوالے سے کہا تھا کہ میری والدہ کے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے کھچاؤ رہتا ہے اور مہروں میں درد رہتا ہے دیکھیں اگر اللہ نہ کرے پٹھوں میں درد رہتا ہو گندھوں میں درد ہے یا جسمانی کسی بھی درد میں کسی بھی تکلیف میں آپ مبتلا ہیں تو یہ وضیفہ نوٹ کیجئے گا درد کے مقام پر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں گے درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سات مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں یہ وضیفہ پڑھیں آپ یہ وضیفہ پڑھیں الحمدللہ جسمانی جو بھی درد ہے تکلیف ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا دیکھیں یہ وضائف بھی پڑھنے اچھا اب یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کریں والدہ کی جیسے جسم میں درد ہے تکلیف بعض وقت اندرونی طور پر جسمانی طور پر کمزوری ہوتی ہے اور بھی امراض ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی جسمانی درد شروع ہو جاتا ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا ڈاکٹر کے مشورے پر بھی عمل کیجئے گا اپنا ڈاکٹر علاج بھی کروائے اللہ پاک خیر فرمائے گا کوشش کرنا آپ کا کام ہے علاج کروانا آپ کا کام ہے شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی آئیے ناظرین اب میں شامل کروں گا آپ کے کومنٹس اور آپ کے میسیڈز کافی سارے یہ ناظرین کے آ چکے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج بھی عرض کرتا چلوں کافی سارے میسیڈز آپ کے جمع ہو چکے ہیں تاکہ آپ کے روحانی علاج یہ بیان کر دیا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ جی مجھے رات کو بہت دیر سے نیند آتی ہے کچھ ایسا بتا دو کہ نیند جلدی آ جائے اچھا بعض اوقات دیکھیں ایک خوش تبائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں دن میں لوگ اتنا سو راتے ہیں تو رات کو نیند نہیں آتی اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں دن میں یا صبح دیر سے سو کر اٹھتے ہیں تو اب رات کو جلدی کیسے نیند آئے گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی عادت بھی بنانا پڑے گی صحیح ہے اور وضیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں وہ وضیفہ بھی آپ نے پڑنا ہے اب دیکھیں بعض اوقات لوگوں کی ایک عادت ہی بھی ہوتی ہے کہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو مبائل 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 اللہ ہو اکبر اتنا استعمال کرتے ہیں کہ وہ نیند بھی اڑھ جاتی ہے تو اس چیز کا بھی خیال لکھیں اور اعتدال کے ساتھ آپ چلیں اپنے معاملات کو لے کر چلیں اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اچھا اگر جیسے نیند نہیں آ رہی تو سونے سے پہلے آپ کوشش کرنے کے باوضو سوئیں وضو بنا لیں آپ صحیح وضو بنا لیں آیت القرصی شریف پڑھیں کل میں طیبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یہ چند ایک وضائف ہیں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے ہیں یہ تو مکمل حفاظت کے لیے وضائف بتائیں اچھا اگر کسی کو نیند نہ آتی ہونا تو سونے سے پہلے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہے پڑھتے رہے الحمدللہ سکون کی نیند آ جائے گی اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میری والدہ کا بخار نہیں اتر رہا کوئی علاج بتائیں ایسے بخار کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ جو دواہوں سے بھی نہیں اتر رہا کافی علاج کروا لیا بھئی دواہیاں کافی لے رہی لیکن بخار اتر رہے کا نام نہیں لے رہا اللہ پاک شفاعتا فرمائے دیکھیں اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے وہ طریقہ سمجھئے گا جس کو بخار ہونا پہلے آپ اس کو سوتی کپڑے پہنا دیں کوٹرن کا سوٹ پہنا دیں اب اس کو آپ سامنے بیٹھائیں خود بھی سامنے بیٹھیں اب آپ پڑھنا شروع کریں سورة القدر سورة القدر پڑھیں اچھا اس کے اپنے ساتھ آپ نے کوشش کریں پانی کے بوتر رکھ لیں یا ایک پیالہ لے لیں گلاس لے لیں پانی بھر کر اس میں رکھ لیں اب آپ پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ سورة القدر سورة القدر اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جس کو بخار ہے وہ بھی اپنے کانوں سے سنیں سورة القدر پڑھیں پانی آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں پھر مریض پر دم کریں پھر دوبارہ مرتبہ پھر پڑھیں سورة القدر پھر پانی پر دم کریں پھر مریض پر دم کریں تو یوں آپ نے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز یہ آپ نے سورة القدر پڑھنی ہے ہر بار پانی پر دم کرنا ہے اور ہر بار مریض پر بھی دم کرنا ہے اکیس مرتبہ یہ جب تعداد پوری ہو جائے تو اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے اب مریض پورا دن وہی پانی استعمال کریں جب بھی پیاس لگے پانی پینائے دوہ کھانی ہے کھانا کھا رہے ہیں کھانے سے پہلے پانی پینائے کھانے کے دوران پانی پینائے تو یہی دم کیا ہوا پانی استعمال کریں پھر دوسرے دن یہی عمل کریں یہ جو میں نے عرص کیا ہے سارا پھر دوسرے دن یہی عمل کریں تین دن آپ یہ عمل کر لیں آپ دیکھیں کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو الحمدللہ زوجہ بخار تر جائے اچھا جی ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے سنم ناز والدہ کا نام حفیظن بی بی ہر وقت کندھوں میں جسم میں درد ہوتا ہے چل چڑا پن لیتا ہے دیکھیں اس کے لئے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں میرے نانا بہت زیادہ بیمار ہے دوائی سے فرق نہیں آ رہا یوسف نام ہے اللہ پاک آپ کے نانا جان آپ کو شفاعتہ فرمائے جب بھی آپ دوائے استعمال کریں آپ خود استعمال کریں یا جیسے والدہ ہیں والد ہیں نانا کا آپ نے بتایا یا گھر میں جو بھی مریض ہو اس کو آپ دوائے پلا رہے ہو دوائے استعمال کر رہے ہو تو دوائے پینے سے پہلے آپ تین مرتبہ پڑھ لیں وریفہ کیا بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی یہ تین مرٹبہ پڑھ لیں اگر کسی اور اللہ عزوجل وہ دوا وہ شفا کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ یہ ایک اور میسیج ہے سادیا نام والدہ کا نام فوضیہ مجھے شیطانی وسوسے آتے ہیں روحانی علاج بتائیں تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ صورت ناس یہ آپ نے پڑھنی ہے اچھا چیئے ایک اور میسیج ہے کہ میرے شوہر کا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو رکاوٹ آ جاتی ہے نقصان ہو جاتا ہے عمران اشرف نام ہے اللہ پاکستان نے فرمائی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرمائیں آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سو مرتبہ یا مؤخر یہ پڑھا کریں یہ ایسا کمال کا وضیفہ ہے کہ جو کوئی روزانہ سو مرتبہ یا مؤخر پڑھا کریں اللہ پاک اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا اچھا کاروبار کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں اور میرا کاروبار نہیں لگتا کہیں اللہ پاکستانی فرمائیں دیکھیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ آپ پڑھا کریں یا لطیف یا لطیف یا لطیف اچھا جب یہ سو مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد آخر میں یہ آیت مبارکہ پڑھیں اللہ لطیف بعبادہی یرزوک من یشا وہوالقوی العزیز آپ کے شوہر نے یہ پڑھنا ہے تو یہ الحمدللہ سمجھل حصول روزکار کے لیے جائز ملازمت کے لیے نوکری کے لیے یہ وضیفہ کیا جاتا ہے مزید بھی ناظرین آپ کے میسجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریم میں شامل کروں گا تو بیلے کال چلا دیجئے گا بچے کو کمانے کے لیے بیرنے ملک بھیجائے نا وہاں دل نہیں لگ رہا صحیح ابھی انشاءاللہ کریم میں وضیفہ آرز کر دیتا ہوں انشاءاللہ کریم کام اگر جائز ہوا تو جائز کام کے لیے الحمدللہ سمجھل میں وضیفہ آرز کروں گا تو جائز کام میں انشاءاللہ کریم دل لگے گا اچھا جی نیکس کال دیجئے گا بیٹی کا اسے خرق کروانا ہے وہ والدل کو زدہ ہو رہی ہے نا اس کا نام ہے مہمونہ اور اس کے والدہ کا نام ہے حکیما صحیح جی اگلی کال دیجئے گا میرے بیٹی کو ایک دام نا ایسے نا آپ پر سونے لگے تھے کوئی کام نہیں کار رہے تھے اور اس کا چلا بھی جاتا ہے بلکہ ٹھیک تھا اور ہمیں معظم نام آپ نے بتایا صحیح ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں جی اگلی قول دیجئے گا اچھا گانٹے وغیرہ جو ہو جاتی ہیں نا تو صحیح اس کا انشاءاللہ اگلی قول دیجئے گا صحیح اگلی قول دیجئے گا میرا عرض یہ ہے کہ میرا دل جامیات المدینہ میں نہیں لگتا اس حوالے سے کوئی روحانی علاج پتا دی دل جامیات المدینہ میں نہیں لگتا یہ شیطانی وصف سے بھی بعض اوقات ہوتی ہے نا شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح یہ علم دین سے یہ بچہ دور ہو جائے تو بتقلف اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں یا اللہ عبادتوں میں نمازوں میں نیکیوں میں پڑھنے میں علم دین حاصل کرنے میں اللہ پاک میرا دل لگا دے مجھے حلاوت نصیب فرما اور مجھے لذت نصیب فرما اور نمازوں میں اور علم دین حاصل کرنے میں میرا دل لگا دے دعائیں کریں گڑ گڑائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں الحمدللہ سے دل لگ جائے گا باقی حمد کبھی نہیں ہاری ہے گا دل نہیں لگتا آپ کو گھبراہت آپ کو بیچے نہیں ہو رہی بتقلف آپ کوشش کریں کتابیں کھولیں کتابیں پڑھیں بدرگوں کے واقعات پڑھیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانی عدین علم الدین حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے کسی کسی قربانی عدین ان کے واقعات پڑھیں گے تو الحمدللہ سمجھل ان بدرگان دین رحمہ اللہ عنہ مبین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اور ان کے واقعات سے ان کے سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے بدرگوں نے اتنی قربانی عدین ہماری تو لیے تو اتنی آسانیہ ہیں کمروں میں ایسی لگے ہوتے ہیں لائٹیں ہیں اور اتنا کشادہ ماحول ہے الحمدللہ عزو جل تو اللہ کی رحمت سے پھر دل لگ جائے گا دعائیں کریں تحجد میں اٹھیں تحجد پڑھیں اللہ پاک کی بارگاہ بھی مناجات کریں آپ دیکھیں الحمدللہ عزو جل دل لگ جائے نیکیوں کی کسرت کریں نیکیوں کی کسرت کریں اس نیت سے صدقہ بھی دیں راہِ خدا عزو اللہ پاک علم دین حاصل کرنے میں میرا دل لگا دیں الحمدللہ عزو جل دل لگ جائے گا پھر دوسرا ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں آپ تعویدات وغیرہ بھی حاصل کریں گلے میں پہنے الحمدللہ عزو جل اس کی بھی تعویدات دیے جاتے ہیں جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا تعلیمی اداروں میں دل نہ لگتا ہو تو اس کی بھی تعویدات ہوتے ہیں ضرور حاصل کیجئے گا پہنے الحمدللہ عزو جل دل لگنا شروع جائے اچھا بعض اوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ نظریں بھی لگ جاتی ہیں پڑھائی میں پھر وہ دلچسپی دہی مل پا رہی ہوتی طبیعتیں بیچینی چڑھ چڑھا پان گھبراہٹ اس طرح کے معاملات رہتے ہیں تو آپ اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیے گا بھائیں دل انشاءاللہ کریم لگ جائے گا کافی ساری قول سے آ چکے تھیں استخاروں کی حوالے سے بھی تھی ہیں ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا اور اس دوران انشاءاللہ کریم ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہیں آئی آپ کو وہ دکھاتے ہیں اسماء الہیہ ان کا پڑھنا ذکرِ الہی کی صورت ہے ایک بندہ یا اللہ یا اللہ یا حیو یا قیوم یا رحم الرحیمین یا بدی السماوات والارض اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اُلْقُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کثیرًا میں تو داخل ہے لہذا یہ یادِ الہی ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اس کے پڑھنے کا معمول تو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ بندہ یہ چیزیں پڑھتا رہے ہیں باقی یہ ہے کہ کیا اثر کے ظاہر کرنے کے لیے ان کی کوئی تعداد ہے تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیروں میں فرق ہوتا ہے ایک شیح کم میٹھی ہے ایک زیادہ میٹھی ہے ایک زیادہ میٹھی ہے اب کم میٹھی چیز کو جیسے اگر پانی میں ڈالیں اس سے مٹھاس کم ہوگی زیادہ والی کو ڈالیں زیادہ ہو جائے گی اگرچہ کونٹیٹی اتنی ہوگی کام میٹھے والی چیز کو زیادہ ڈالنا پڑے گا بندوں کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی انقلاب بربا کر دے گا جیسے آپ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھیں کہ سرکار غوث پاک جیسی ہستی جو ہے وہ اگر اسم عاظم پڑھ کے کچھ کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یوں چھٹکی کے اندر کام ہو جائے گا پلک جھپکنے میں ہو جائے گا اسی کی مثال حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ کی قرآن پاک میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور جو تخت لے کر آئے تھے تخت بلکیس اتنا بڑا اتنی دور سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا اور کتنی دیر میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے قبل ایر تدہ الیک ترفق آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تو اب یہ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہی پڑا ہوگا اور کام ہو گیا کسی کا یہ ہے کہ وہ اسے جیسے تین چار مرتبہ پڑھے جیسے لفظ یا ربنا یا ربنا کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو پانچ مرتبہ یا ربنا یا ربنا پانچ مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے تو اب دیکھیں یہ پانچ مرتبہ ہو گیا یا رحم الرحیمین اس کے بارے میں تین مرتبہ کہ یہ تین مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی تھا دعا قبول ہوتی اچھا اسی طرح ایک وہ جو یا بدیہ السماوات اس کے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہے مزید دعا کے اس کا ایک مرتبہ ہی پڑھنے کا فرمایا گیا اچھا آیتِ کریم ہے لا الہ الا انتہ سبحانک اینی کنت من اللہ علیمین اسے بعض جو ہے وہ ایک مرتبہ کافی سمجھتے ہیں بعض گیارہ مرتبہ کہتے ہیں بعض سو مرتبہ کہتے ہیں تو یوں مختلف لوگوں کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو جائے گی جیسے ابھی ایک مجھے چیزی یاد آئی نمازِ حاجت ہے نمازِ حاجت کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ دعا مانگیں جو ہے نا اللہ مَا اِنِّي أَسْعَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِهِكَ مُحَمَّدِ النَّبِهِ الرَّحْمَةِ یہ پوری دعا نا اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بتایا تھا انہوں نے تو ایک مرتبہ پڑھی اور وہ نابینا تھے اور بینا ہو گئے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے لیکن میں نے ایک بزرگ کا پڑھا انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی جب پڑھے تو یہ دعا سو مرتبہ پڑھے اچھا وہ سو مرتبہ پڑھے گا تو جا کے وہ اثر ہوگا جو کسی کامل کے ایک مرتبہ پڑھنے سے ہوتا ہے تو لہذا وہ اسے سو مرتبہ پڑھے تو یوں تعداد کا فرق ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو بہت سارے مدنی چینل کے ہمارے اسے ناظرین ہوں گے جن کو الحمدللہ سواجل کیوں کیوں تو مسائل حل ہو چکے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جن کے ذہن میں یہ وصفہ آتا ہے کہ بھئی وظائف میں تعداد ہی مقصوص کیوں ہیں اسماع الحسنہ یہ جتنا چاہیں پڑھیں تو کئی وظائف ایسی ہوتے ہیں جن کی مقصوص تعداد ہوتی ہیں اور ان تعداد کے مطابق ہی وہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ وظائف میں تاثیر کیسے پیدا ہو تو اس کا بھی مفتصہ ہم نے بڑا خوبصورت بڑا پیارا چواب ارشاد فرمایا تو وظائف پڑھیں مستقل میداجی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھیں الحمدللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پڑھے ہوئے وظائف میں تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر جب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے یہاں یہ وظیفہ پڑھا یہاں پر یہ مسئلہ حل ہو گیا یہاں یہ وظیفہ پڑھا اللہ کی رحمت سے یہ کام ہو گیا یہاں یہ وظیفہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا تو ماشاءاللہ اللہ ہمارے پڑھنے میں برکتیں نصف فرمائے تاثیر پیدا فرمائے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کیتی ہیں استخاروں کی حوالے سے اور روحانی علاج کی حوالے سے جوابات میں عرض کرتے تھے یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ کمانے کے لیے بیرون ملک گئے ہیں وہاں ان کا دل نہیں لگ رہا آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ان کا وہاں دل لگ جائے ایک تو پڑھنے کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں پڑھنے کے لیے وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بِحَوْلِ وَقُوَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یہ صبح و شام آپ بچے کو بتا دیجئے کہ بھئی یہ پڑھنا ہے آپ نے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ سے وجہل جائز کاروبار میں جائز کاموں میں ان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ رو رہی ہے بہت زیادہ رو رہی ہے آپ نے میمونہ نام بتایا تھا بچے کے نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے بچے کے ساتھ یہ بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بچے اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں وہ چوب ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اچھا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نظرِ بد بچی کو لگیا ہے اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات بچے رونا شروع کر دیتے ہیں اچھا بچی کا استخارہ کیا تو اس میں نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے نظر وغیرہ بھی اتروا لیا کریں اور جب بھی اس طرح کی کیفیت ہونا اب کیا کریں بچوں کے ساتھ کیا پڑھ کر دم کریں معوضتین قرآن پاک کے جو آخری دو سورت ہیں سورت الفلق اور سورت الناس یہ آپ اول اور آخری درود پاک کے ساتھ تین تین مرتبہ پڑھ کر آپ اس وقت یہ دم کر دیا گئے الحمدللہ سو جل اللہ کی رحمت سے آپ کو فرق نظر آئے گا اور بچے خاموش ہو جائیں گے نظر وغیرہ بھی اگر ہوئی تو نظر بھی اتر جائے گی اور کوشش کریں کہ نظرِ بس حفاظت کا تعوید بھی بچے کے گلے میں ٹال لیں یہ ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ گلے میں گاٹھے اور ایک نے کہا تھا کہ موں میں زخم ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ سورت الفاتحہ تین مرتبہ اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پین آئے ہیں اچھا جی یہ استخداروں کے جوابات تو ہو چکے ہیں میسیجز ناظرین میں آپ کے شامل کرنے لگا ہوں کافی سارے میسیجز بھی ہیں آپ کے اور شعور روحانی علاج کے اوفیشل فیڈ بک پیج پر کافی سارے کومنٹس بھی آپ کے آ چکے ہیں میں کوشش کروں گا کیونکہ وقت اختتام کی جانب ہے جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میارز کر دوں میرے رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے اور کوئی وضیفہ بتا دیجئے مدیہا والدہ کا نام زینب خاتون نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یاز الجلالی ولی قراب یہ آپ پڑھا کریں رشتے کے اسباب بن جائیں گے اچھا میرا نام غلام دستگیر ہے افادتی امور میں ہوتا ہوں مجھے مرگی کی بیماری ہے یا کوئی روحانی علاج بتائیں جب کسی کو مرگی کے دورے پڑھنا ہی ہونا تو صورت و شمس پڑھ کر اس کی کانوں میں پھوک ماریں دم کریں دورے پڑھنا بند ہو جائیں گے میری طبیعت خراب لیتی ہے دوائی لیتی ہوں کچھ ہفتوں بعد پھر بیمار ہو جاتی ہوں تو اس کے لیے آپ نے ایک ہزار مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور روحانی علاج کے اس سوال سے تعویدات وغیرہ بھی آپ حاصل کیجئے گا میرے والد صاحب گمشدہ ہیں چار مہینے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہیں کوئی عمل بتائیں اللہ پاک آسانی فرمائیں اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی حفاظت فرمائیں خیر کے ساتھ آفیت اور سلامت کے ساتھ اللہ کے لئے جلد واپس گھر آ جائیں آپ نوازے عشر کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ ودوحہ پڑھا کریں سورہ ودوحہ پڑھیں پڑھ کر اچھا اب جو آپ کا گھر ہے نا گھر کے چار کونوں میں سے دو کونوں میں ازان دینا ہے اور دو کونوں میں تکویر کہنا ہے اقامت کہنی ہے اچھا ازان اور اقامت کہنے کے بعد اب آپ والد صاحب کی واپسی کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ خلکرم ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جائیں گے یا پھر آپ کے والد صاحب کا آپ کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر ہیں یہ ایک اور میسیج ہے کہ سوال یہ ہے کہ سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں سات مردمہ سورة الناس پڑھ کر سر پر تم کر لیجئے محمود عالم ان کی طبیعت 23 روزے سے شاید رمضان سے خراب ہیں بخار نہیں اتر رہا بہت سے ڈاکٹر سے میڈیسن بھی لی ہیں آپ روحانی علاج بتا دیجئے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت اندرستی نصیب فرمائے ایک سو گیارہ مرتبہ یار سلاموں پڑھ کر آپ روزانہ کی بنیاد پر دم کریں انشاءاللہ کریم طبیعت بہتر ہو جائے گی مزید بھی ناظرین آپ کے میسیج ہیں لیکن وقت اختتام کی جانب ہے اللہ پاک ہم سب کے آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک پیاری حریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری عمت کے دکھ در دور گئے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لو ناچاقیوں سے نجات بخشے یار حمر روحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے قرصداروں کو بارے قرص خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما دے یار حمر روحمین جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک قرضوں سے خلاصی عطا فرما قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے یا اللہ پاک ہماری مدد فرما ہمارے مددگار پیدا فرما دین کے کاموں میں ہماری مدد فرما نمازوں میں عبادتوں میں نیکیوں میں دین کے کاموں میں اللہ پاک ہمارا دل لگا دے عبادت میں لذت اور حلاوت نصیب فرما دے نیکیوں میں دل لگا دے یار حمر روحمین یارب العالمین ہمیں عاجزی نصیب فرما ان کے ساری نصیب فرما غرور اور تقبر سے بچا لے حب جہ سے بچا لے شہرت کی خواہش سے بچا لے آجزی نصیب فرما اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے میسلز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہیں تو ہی شفائیں دینے والا ہے اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں کرزداریاں گھریلو ناچاقیاں تنگ دستیاں بے روزگاریاں ناجائز مقدم بازیاں گھریلو ناچاقیاں لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں شکوک و شبات بدگمانیاں بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں سب دور فرما دیں سب کے مسائل حق فرما دیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں ہمیں عافیت اور سلامت نصیب فرما دیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تُجھ سمان بھی ماریا دور فرما دے روحان امراز سے بھی شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے